بسم اللہ الرحمن الرحیم ترکی زبان میں متعدد حمدیں بھی لکھی ناظرین آپ کا زمانہ تیرہ سو باون اسوی سے لے کر چودہ سو تیس اسوی کے درمیان تھا آپ کا اصل نام نومان تھا آپ نے عید الہزا کے دوران اپنے روحانی پیشوا شیخ حمید الدین ولی سے ملاقات کی انہوں نے آپ کا نام بدل کر بیرام رکھ دیا جسے ترکی زبان میں قربان بیرامی کہتے ہیں حاجی بیرام رحمت اللہ علیہ صوبہ انقرہ کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوئے اور عالم بنے کیسری شہر میں شیخ حمید الدین ولی سے تصوف کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد ان کی زندگی بدل گئی جو دراصل صفویہ طریقت کے شیخ خواجہ اللہ الدین علی کے مرشدوں میں سے ایک تھے ناظرین دو صوفیہ شیخ حمید الدین ولی اور حاجی بیرام رحمت اللہ علیہ علیہ بروسہ شہر میں مقیم تھے جب انہوں نے ایک ساتھ حج کیا تو اس مقدس سفر کے دوران حمید الدین ولی آپ کو تصوف کی تعلیم دیتے رہے شیخ حمید الدین چودہ سو بارہ عیسوی میں حاجی بیرام ولی کو بیعت کا اختیار دے کر انتقال کر گئے آپ بیرامی نامی ایک طریقت کے شیخ کے طور پر انقرہ واپس آئے آپ نے انقرہ میں اس جگہ پر ایک درگاہ بنواہی جہاں آج ان کا مقبرہ اور مسجد ہے لوگ وہاں رہنے اور تصوف کے بارے میں جاننے کے لیے آتے ہیں بیرام رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی کامیاب تعلیم کی وجہ سے یہ طریقہ مقبول ہوا آپ کے پیراؤں میں اضافہ نے مقامی احکام کو پریشان کر دیا انہوں نے اپنی پریشانیاں عثمانی سلطان مراد ثانی کو بتائیں جنہوں نے حاجی بیرام رحمت اللہ علیہ کو ادرنا اس وقت سلطنت عثمانیہ کا دار الحکومت بلایا سلطان ان کی رائے نظریہ اور خوب الوطنی کو جانچنا چاہتا تھا اس وقت ایناتولیہ میں بہت سے ازاد ترک قبیلے تھے جن میں بہت کم اتحاد تھا حاجی بیرام اپنے ایک اور مرید آق شمس الدین آق کا مطلب ہے خالص سفید سلطان سے ملنے کے لئے اپنے ساتھ ادرنا لے گئے مراد جلد ہی سمجھ گیا کہ بیرام کے خلاف شکایات محض افواہیں ہیں اور حاجی بیرام اور آق شمس الدین کچھ دیر تک ادرنا میں ٹھہرے دربار میں درس اور تبلیغ کرتے رہے اس نے سلطان کے ساتھ مزید نجی مشاورت کی جس میں انہوں نے دنیا زندگی اور مستقبل کے معاملات پر تبادلہ خیال کیا خاص طور پر سلطان کا تعلق بازنتینی دارالحکومت کسطنطنیہ کی فتح سے تھا جسے فتح کرنے کے لئے اسلام کی فوجیں کامیاب نہیں ہوئیں سلطان نے بیرام سے براہ راست پوچھا کہ شہر کون فتح کرے گا جواب آیا آپ نہیں کریں گے لیکن یہ بچہ کرے گا اس فتح کے وقت تم اور میں زندہ نہیں ہوں گے لیکن میرا طالب علم آق شمس الدین وہاں ہوگا وہ بچہ سلطان کا بیٹا تھا مستقبل کا محمد ثانی جس نے چودہ ستر اپن عیسویں میں شہر جو بعد نے استنبول کے نام سے مشہور ہوا فتح کیا اور فاتح کا خطاب حاصل کیا حاجی بیرام نے درخواست کی کہ اس کا طالب علم آق شمس الدین محمد کا استاد تینات کر دیا جائے سلطان مراد نے اس بات سے اتفاق کیا حاجی بیرام نے چار چودہ ستیس عیسوی میں انقرہ میں وفات تک ادھرنا کے چند مزید دورے کیے اور اپنے سلسلہ کی قیادت آق شمس الدین کے سفرد کی ان کی قبر اور ان کا وقف مسجد انقرہ میں ہے حاجی بیرام ولی رحمت اللہ علیہ کو تمام طریقت میں ایناتولیہ کے چار اکتاب میں سے ایک سمجھا جاتا ہے باقی مولانا رومی شابان ولی اور حاجی بکتاش ولی ہیں